اسلام علیکم دسویں جماعت کے دلگوہ تعالیوات امید آپ خیر راکیت سے ہوں گے عزیز دلگوہ تعالیوات آج ہم اردو کے دو مشہور برامانیگاروں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں پہلا جو ہے عدیب اس کا نام ہے محمد عمر اور دوسرا عدیب نوری راہی یہ دو عدبہ ہے جنہوں نے اردو زبان و عدب کو ترقی دینے میں اردو زبان کی ترقی و ترویج میں انہوں نے بہت کام کیا ہے اور انہوں نے کارہ حیال نمایا انجام دے خاص کر انہوں نے اردو ڈرامے میں جو کام کیا ہے ان کے اس کام کو اردو عدب کی تاریخ میں ہمیشہ یاد کیا جائے اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے محمد عمر کے بارے میں محمد عمر جو تھے ان کی پیداش تیرہ سو ہجری میں ہوئی تیرہ سو ہجری میں جنہوں میں ان کی پیداش ہوئی یعنی ان کا تعلق ریاست ہے جو وہ کشمیر کے ساتھ تھا لیکن ان کی پیداش کے فوراں بعد ان کے والدین کا انتقال ہوئی جانے ان کی والدہ جو تھی اور ان کے والد صاحب جو تھے وہ دونوں اس دنیا سے جل بسے جس کی وجہ سے ان کی پرورش پھر ان کے نانا نے کی اور پھر وہ بھی اس دنیا سے چڑے گئے اس کے بعد ان کی کھالا جو تھی انہوں نے محمد عمر کی پرورش کی اور محمد عمر کی پرورش میں زیادہ جو اہم کام کیا ہے وہ ان کی کھالا تھی اور انہوں نے محمد عمر کی دیلیم و تربیت بھی کی ہے اور انہیں پڑھایا بھی ہے اور ان کا داخلہ سکول میں بھی کیا ہے اور رنبیر ہائی سکول میں تعلیم انہوں نے حاصل کیا ابتداء میں میٹرکہ جہاں وہیں پاس کیا اس کے بعد وہ لاہور چلیں گے لاہور کے فارمن کرسٹین کالج میں وہ تعلیم حاصل کرنے کی گرد سے بھی جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور اس سے پہلے ان کی شناسہ یہ منشنور الہی سے ہوئی تھی لیکن جب وہ تعلیم کی سلسلے میں لاہور چلے گئے لاہور میں منشنور الہی کے ساتھ ان کے تعلقات جو تھے وہ مزید مستحقم ہو گئے کیونکہ منشنور الہی کے جو بڑے بھائی تھے ان کی بیٹی کے ساتھ محمد عمر کی شادی ہوئی جس کی وجہ سے منشنور الہی کے ساتھ ان کے تعلقات جو تھے وہ بلکل قریب ہو گئے اور اس کے بعد بعد میں وہ جمع کشمیر ہائی پورڈ میں مترجم کے عہدے پر فائز ہوئے تعلق حاصل کرنے کے بعد یہ محمد عمر جو تھے وہ جمع کشمیر ہائی پورڈ میں مترجم کے حصیت سے ملازم ہوئے لیکن اپنی محنت و زہانت کی وجہ سے لگن کی وجہ سے انہوں نے منصفی کا انتہام بھی پاس کیا ہے اور وہ یہاں جج بن گئے اور گیرہ سال تک انہوں نے بحثتی جج کام کیا ہے اور انی سو پچیس اسوی سے لے کر انی سو چھتیس اسوی تک انہوں نے مختلف حدوں پر فائز رہ کر جج کی عہدے پر کام کیا ہے اور انی سو چھتیس اسوی میں سب جج کے عہدے سے سبب پر شوئے یعنی انی سو چھتیس اسوی میں وہ ریٹائر ہوئے اور انی سو چھتیس اسوی کے بعد انہوں نے مختلف جگوں پر وقالت کی ہے اور انی سو چھالیس اسوی میں ان کا انتقاط ہوا ہے تو یہ ہم نے محمد عمر کے بارے میں پڑھا اب اس کے بعد جو دوسرے عدیب ہیں وہ ہے مونشی نور الان مونشی نور الان جو ہے 1883 اسوی میں لاہور میں پیدا ہوئے یعنی ان کی پیدایش لاہور میں ہوئی جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب محمد عمر وہاں لاہور پہنچے لاہور میں ان کی شناس آئی پہلے تو شناس آئی ہوئی تھی لیکن مزید ان کی شناس آئی اور ان کے جو تعلقات ہیں وہ مستحق ہوئے لاہور میں مونشی نور الان کے ساتھ تو مونشی نور الان وہی کے تھے اور انہیں پیدایش ان کی وہاں پہ ہوئی ہے اور وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اس کے بعد منشی نور الہی جو تھے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک کرکڑر بھی تھے ایک بہترین کرکڑ کے کھلاڑی تھے جس کی وجہ سے یہاں کے جو مہراج پرتاب سنگھ تھے انہوں نے اس منشی نور الہی کو یہاں اپنی ریاست میں بلایا اور یہاں کی اپنی ٹیم میں اسے شامل کر دیا اور لاہور سے پھر وہ یہاں کشمیر چلے آئے یہاں ریاست جمہو کشمیر کے ٹیم میں شامل ہو گئے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہاں ملازمت بھی حاصل کی پہلے وہ محکمیں کسٹم و آبکاری میں ملازم ہوئے اس کے بعد وہ محکمیں مال میں یعنی برزے تحصیل دار ان کا تقرر ہوا اور اس کے بعد ترقی کرتے کرتے وہ ڈیوڈی کمیشنر کے وہاں دے تک پہنچے اور انیس سو پنتیس ایسیو میں لاہور میں انہوں نے انتقال کیا ہے ملازمت کے سلسلے میں یہاں رہے اس کے بعد وہ لاہور چلے گے ریٹائرمنٹ کے بعد تو ان کا انتقال وہیں انیس سو پنتیس ایسیو میں ہوا اب محمد برور نور الہی یہ دو ادبا تھے انہوں نے ہمیشہ ایک ساتھ عدبی فرائز انجام دے ہیں جب بھی وہ ڈراما لکھتے تھے یا افسانے لکھتے تھے یا تنقیدی مزامیں لکھتے تھے وہ ہمیشہ ایک ساتھ لکھتے تھے اور انہوں نے ابھی تک جتنی بھی تصدیفات دیکھی ہیں جتنے ڈرامے لکھے ہیں انہوں نے دونوں کا نام لکھا یعنی محمد عمر نور الہی اسی نام سے انہوں نے تمام ڈرامے لکھے ہیں اور وہ ہمیشہ ایک ساتھ مل کر یہ عدب کے فرائز انجام دے دیتے اور کام کرتے تھے ان کی ایک تصدیف جو ہے ناٹک ساگر اس میں ڈرامے شامل ہیں اور یہ ان کا سب سے بڑا گارنامہ ہے یہ ان کی تعلیف کردہ ہے جو 24 سیسو میں یہ کتاب شائع ہوئی اور اس پر اس وقت کے حاکم نے اس وقت کے مہاراجہ نے انہیں انعام بھی دیا تھا اور یہ کتاب بہت مشہور ہوئی اور اس میں انہوں نے ڈراما جارتاں لکھے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے تنقیدی مضامین بھی لکھے ہیں افسانی بھی لکھے ہیں اور کچھ نظمیں بھی انہوں نے تحریر کی ہیں تو مختصر طور پر اگر ہم ان دو عدوہ کا جائزہ لیں گے تو انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ہمیشہ مل کر کیا ہے اور ان کی تعلقات بھی ہمیشہ اچھے رہے ہیں اور ریاست جمع کشنر کے ساتھ ان کا گہرا تعلق تھا یہاں انہوں نے کام کیا ہے یہاں ملازمت کی ہے ملازمت کے سلسلے میں یہاں کی آب ہوا دیکھتی ہیں یہاں کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے دوستان مراسم بھی قائم کی تھے یہاں کے سماجی حالات انہوں نے سیاسی حالات یہاں کے دیکھیں تھے جس کی بدولت ان کی جو تصنیفات ہیں ان میں یہاں کی ماہور کی جلک ملتی ہے یعنی یہاں کا جو معاشرہ ہے اس معاشرے کی اکاسی ملتی ہے اور یہاں جنہیں طبقات رہتے ہیں ان طبقات کے بارے میں انہوں نے اپنے انشاء اپنے ڈراموں میں لکھا ہے تو مقصر طور پر میں نے آپ کو ان دو کے بارے میں ایک خاک آپ کے سامنے پیش کیا ہے مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ آپ سنا سکھیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی